اپنے ناقابلے یقین جیوگرافیائی محلے وقوع کی وجہ سے ساحلی شہر کراچی پاکستان کے چند بہترین ساحلوں میں گھرا ہوا ہے منوڑا بیچ یقینی طور پر ان ساحلی پرکشش مقامات میں سے ایک ہے جہاں ہر سال ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاہ آتے ہیں وزید اسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارا انام ہے سایاہوں میں اس ساحل کی بے پناہ مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے سایاہوں کی سہولت کے لیے اس کے انفرانسٹرکچر کو اپگریٹ کرنے اور اسے جدید دور کی خصوصیات سے عراستہ کرنے کا فیصلہ کیا کراچی کے زلہ کے ماری میں ساحل کی تزین و عرائش کے اس منصوبے کو مکمل ہونے میں تقریباً دس ماہ لگے نئے تیار کردہ ساحل سمندر کو سایاہوں کی توجہ کا مرکز بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی اس میں بیٹھنے کا کافی انتظام پاکنگ کی جگہ سایاہ دار جگہ ہیں جو بہیرہ عرب کے نظاروں سے لطفندوز ہوتے ہوئے چلچلاتی گرمی سے بچنے کے لیے ہیں اور بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے لینڈ ہیں اس پروجیکٹ میں ایک مکمل ریسٹران بھی ہے جس میں مختلف قسم کے ہارٹ سموکنگ ڈیشز اور سنیکس پیش کیے گئے ہیں جو زیادہ تر سمندری غزہ پر مبنی ہیں ساحل پٹی کے ساتھ درخت لگائے گئے ہیں جو اس سیاحتی مقام کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں اس جگہ پر آنے والے خاندانوں کو زیادہ نجی اور آرام دی محول فراہم کرنے کے لیے درجنو گیز واس کو پروجیکٹ کا حصہ بنایا گیا ہے جو ساحل کے دلکش نظارے پیش کرتے ہیں ساحل سمندر پر روشنی کا بھی کافی انتظام ہے اور غروب آفتاب کے بعد پورا وارٹر فرنٹ خوبصورتی سے روشن ہوتا ہے کراچی بندرگاہ اور بہیرہ عرب کے ناہموار سمندری دھاروں کے درمیان ایک حفاظتی رکاوٹ بنا منوڑا پہلے کراچی کے قریب جزیروں میں سے ایک تھا تہاں منوڑا بیچ اور سرزمین کے درمیان انسان ساختہ لنگ کی تشکیل کے ساتھ اب اسے ایک جزیرہ نما کے طور پر بیان کیا جاتا ہے منوڑا بیچ وارٹر فرنٹ پر کشتی کی سواری کے لیے آپ حسانی سے کماری جا سکتے ہیں منوڑا ڈرائیوے کی تعمیر سے پہلے منوڑا جزیرہ تک جانے کا واحد راستہ سمندری راستہ تھا کچھ عرصہ قبل کماری میں ایک نئی جیٹی کھولی گئی جو ایک سو سال سے زیادہ پرانی تھی منوڑا ڈرائیوے خطے کے سب سے متاثر کن بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سے ایک ہے یہ چند کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جو منوڑا بیچ اور کاکہ پیر کے علاقے کے درمیان سڑک کا لنک بناتا ہے کاکہ پیر ماری پورے روڈ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے جو برسوں سے کافی خراب حالت میں ہے تاہم حکومت آخر کار راستے کی تزین و عرائش کر رہی ہے علاقے میں سڑک کی کارپٹنگ اور پیچنگ کا کام جلد مکمل ہونے کی امید ہے یہ کراچی میں حال ہی میں مطارف کروائے گئے بڑے ترقیاتی منصوبوں میں سے ایک ہے پرانے شہر کے علاقے میں ٹاور، ایمٹی خان روڈ اور دیگر اہم علاقوں سے منوڑا بیچ تک جانے کے لیے ماری پور روڈ شاید سب سے مختصر اور قابل عمل رستہ ہے یہ بندرگاہ کے طرف جانے والی بھاری ٹریفک اور اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے بیچ فرنٹ کے نئے کھولے جانے والے پروجیک کے داخلے کی ٹکٹ کی قیمت آپ کے لیے پچاس روپے فی شخص ہوگی یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو گاڑی کے دیگر ضروری دستاویزات کے ساتھ اپنا سی این آئی سی ساتھ لے کر جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ساحل پر جانے کے لیے آپ کو مسلح افواج کی سیکیورٹی چیک پوسٹ کو عبور کرنا پڑتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گی ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دی جازت اللہ حافظ